موسیقی لیکن میں یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگو سب سے پہلے اللہ سے مانگو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت کچھ بھی ہو مسئلہ ذاتی ہو پرسنل ہو گھرے لو مسائل ہو کچھ بھی ہو مال کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پہلو پھر اللہ آپ کی مدد کروائے گا آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پہلائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لئے لوگوں کو بھیجیں گے آپ گھر گھر پھرتے رہیں گے تو موں پہ دروازہ ماریں گے جا جا با بڑا ماننے آگے لیکن اللہ کے دروازے پہ تو بھی موں پہ دروازہ مار رہا تھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ گھرنے سے پہلے اسے آتا نہیں کرتا تو اللہ کو شرم آتا ہے اللہ اس کو شرم آتا ہے لیکن یہاں لوگوں کا مسئلہ بہت تیڑا ہے کہ ایک سے دو بار مانگنے چلے گئے ارے منکھاو آگیا دوسرے آتے ہیں تو بہت ارے کچھ نہ کچھ مانگتا بھی کچھ نہ کچھ پہلے سے اب کیا کر کے کچھ لوگ پری پلانڈ رہتے ہیں وہ آکے اپنے درد کی کہانی سنانے سے پہلے یہ اپنے درد کی کہانی سنانا شروع کر دے گا یار دو دن سے بڑے مسائل گئے دو دن سے ایک مہینے سے بزنس بڑا کھنڈا آئے گا کیوں اس کو معلوم کہ وہ آنے والا کچھ لوگ کچھ پوچھے گا اگر یہ خود اپنے درد کی کہانی سنا دے گا تو وہ کیا پوچھے گا تو ایسا معافل میں بہت چلتا لیکن اللہ کی ذات کے پاس ایسا نہیں ہے اب ہم بھی کیا کرتے ہیں جس ذات کے پاس ہم کو سب کچھ ملنے کے راستے ہموار ہیں اس راستے کو چھوڑ کے دردر کے ٹھوکر کھاتے رکھ کہ بھئی اس سے مانگو اس کے پاس کام نہیں چلتے وہاں اور ایک شاوکار ہے ان کے پاس وہ نہیں وہاں تو وہ چودری صاحب ہے ان کے پاس برہاں لوگ نعود بیلہ پہلے اللہ سے مانگو ہے اللہ کے پاس ایسی قوم سی چیز نہیں ہے جو آپ مانگے اور اللہ آپ کو نہ دے سکے کوئی چیز ایسی ہے کیا کہ آپ اللہ سے مانگے تو نہیں ملتی ہو کوئی چیز ہے ہے ایسی کوئی چیز ایسی لیکن اب یہاں پہ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ پھر بھائی ایسا کیا سچ میں اللہ خبر نہیں کرتا ہماری دعاوں کو کرتا ہے نا چرو کرتا ہے لیکن آپ کے زندگیوں میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور پیش آئی ہوگی کہ میں آج لات تحجد پڑھ کے گرگو جا کے تحجد پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں رو روکے کہ پرور نہیں کر رہا مجھے ایک بی ایم ڈیو دینا دیں کیا بی ایم ڈیو ہاں بی ایم ڈیو کار ماشاوہ تو بی ایم ڈیو کی کار مانگا ہوں میں اللہ سے اللہ میں تحجد پڑھا ہوں رو رہا ہوں تمہارے دربار میں مجھے ایک بی ایم ڈیو دینا دیں اب میں دعا کمپلیٹ ہوئی کہ مولانا بولے اللہ دعا سنتا ہے میں پورا دروازہ کھول کے دیکھ رہا ہوں کہ بی ایم ڈیو ہوگی وہاں ہے باہر ہے کار باہر نہیں دروازہ کھول کے دیکھ رہا ہوں کار نہیں ہے وہاں پہ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ دعا میری کنپل کیا کی نہیں کیا بولو نہیں کیا نا نہیں کیا نا کیا کیا تو پھر کار کا آئے ہوئی آپ کر رہے کیا کیا تو کار دکھنا چاہییے نہیں کیا ان کی بات سمجھنا ہے کیونکہ باہر کار نہیں یہ کام انسان کے ذہن میں آتی ہے جب ہی وہ راستہ بڑھ جاتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے اولاد مانگا ہوں اللہ سے دس ساتھ سے پندہ ساتھ سے پانچ ساتھ سے دو ساتھ سے لیکن اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا اب وہ کیا کرے گا بعض اپالے کو دیکھا کہیں جا کے آئے تو اولاد ہو گئی اب یہ بھی چلا جائے اب کیا جواب دیں گیا اب میں مانگا ہوں اللہ سے بی ام ڈیو دے دو اللہ باہر جاتے ہیں کہوں بھی ام ڈیو نہیں ہیں پھر کیا مسئلہ ہے کبر ہوئی کی نہیں ہوئی جواب دو کبر ہوئی نہیں نہیں ہوئی نا یہی پہ ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں یہی ہماری غلط سوچیں جس کی وجہ سے شیطان ہم کو برکاتے لے کر چلا رہا ہے کیوں کیونکہ اللہ ہماری ہر دعا قبر کرتا ہے اللہ ہماری ہر دعا قبر کرتا ہے لیکن اس کے الگ الگ طریقیں ہیں پھر مولانا آپ نے ایک بی ام ڈیو مانگی باہر گئے کہ بی ام ڈیو نہیں ہے نا پھر آپ کے دعا خوبل ہوگے کیسے خوبل ہوگے سنو ایک مثال کے ساتھ آپ کی گھر میں چھوڑے چھوڑے بچے ہوں گے نا چھوڑے چھوڑے بچے آپ دیکھیں ہوں گے چھوڑے چھوڑے بچوں کے سامنے ان کے امی ابو بیٹھ کے چاکو سے سیدھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چاکو سے سیدھ کاٹ رہے ہیں بچہ دیکھا بچے کیا کر رہے ہیں جو چیز دیکھتے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی کھائش ہوتی ہے اب بچہ کیا مانگ رہا ہے امی سے ابو سے ابو مجھے چاکو تو میں بھی کاٹتا ایک دو سال کا بچہ مانگ رہا ہے آپ سے چاکو تو میں بھی کاٹتا آپ دے دے گئے اس کو قوم دیتے ہیں بھئی آپ پر کوئی نہیں دیتے بچہ بھائی مانگ رہا ہے نہیں دیں گے آپ رو رہا ہے وہ تب تو دیں گے بچہ رو رہا ہے چاکو کے حاصل دیں گے نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے ہاں کٹ لیتا اس کو نہیں مانگ رہا ہے کہ اس کو کیسا کیا جاتا ہے اس کے استعمال کیسا ہوتا اس کو نہیں مانگ رہا ہے اس کا صحیح علم نہیں ہے بچے کے پاس لیکن اس کو یہ خواہش ہے کہ امی کٹے یا ابو کٹے تو میں نہیں کٹ اب وہ رو رہا ہے چیزیں توڑ رہا ہے زند کر رہا ہے نالی کے پاس جانا نالا کے پاس شکایتوں پر شکایتیں کر رہا آپ کا دو دن سے کھانا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بہت سے کر رہا ہے کیا آپ دے دیں گے چاکو اس کو نہیں دیں گے as it is کبھی کبھی زندگی میں ہم اللہ سے چاکو مانگتے رہتے ہیں ہم زندگی میں کبھی کبھی اللہ سے چاکو مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے چاکو دے دے لیکن اللہ کو مال کہ یہ چھاپو اگر میں بندے کو دے دوں تو اس سے اس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم مجھے کیا دکھرا بس چھاپو دکھرا بی ایم ڈیوی دکھر لیکن اللہ کو معلوم کہ وہ بی ایم ڈیوی میں اس کو دے دوں گا بیچارے کو صحیح سے گائی چلانا نہیں آتا اب کار کیا چاڑا آئے گا سیدھا خوشی میں آکے چاوی گھمائے گا ریز کرے گا دیوار کو ٹھوکے گا یہ ایک چھوٹی سی مثال اس زندگی میں بہت سر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اللہ کو اس کا زیادہ علم ہے جیسے بچے کو نہیں معلوم چاپو لینے سے ہاتھ کٹ سکتا ہے ماں کو معلوم باہت کو معلوم اس لئے ان لوگوں نے دینے سے مراب کیا لیکن بچے کی دل میں کیا بیٹھا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی آیا اس کی باب سے پہ پچھا ابو جان چوکلیٹ فورن باب جب سے چوکلیٹ دے دیا یہ بچہ دو ہٹے سے پچھا ابو جان چاپو لیکن ابو جان نہیں دے رہے بچے ایک دل میں کیا بیٹھے گا کہ ابو جان کو بھائی گولے تو پہت پسند میں بھائی گولے تو پسند میں کیوں کی چوکلیٹ پچھے تو پورن دے دیا چاپو پچھے تو دو گھنٹے سے مجھے ستا رہے تو یہ شیطان کا اصحصہ لیکن باب اس پر رحم کھا کے اس کو چاہ کے اس سے محبت ہونی کی وجہ سے نہیں دے رہا اس سے نفرت ہونی کوئی درہا لیکن بچہ کیا سوچ گیا کہ باقم اس سے نفرت اس لئے رہی دیا ایسا ہی انسان بھی کبھی کیا سوچتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے مانگ رہی تیس سالوں سے مانگ رہا لیکن اللہ مجھے نہیں دے رہا مطلب اللہ مجھے والے تو پسند ہیں اللہ میری بات نہیں سنتا اللہ اس سے ناراض ہے اللہ مجھے نفرت ہے اس نے نہیں دیا وہ مانگ رہا تھا اللہ کا کہاں اسے اچھا جوب دیلا دیئے میں BMW مانگ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے BMW نہیں دیا تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہر انسان کے زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہو لیکن وہ چیز آج تک ہم کو زندگی میں نہ ملی کیوں؟ کیونکہ آپ مثال دے رو کہ ایک آدمی بیس سال سے اولاد ہے بے اولاد ہے پندرہ سال سے نہیں ہے لیکن اللہ سے دعائیں کر ہی جا رہا ہے لیکن اللہ نے اسے پندرہ سال کے بعد بھی اولاد نہیں دی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ اولاد اس کے ہاتھ میں نقصان دے ہو سکتا ہے کیا اولاد والدے کے ہاتھ میں نقصان دے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ دلی بارک کا وقت یہ ہے خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے نکل کیا قرآن اس نے کہاں جو ہم جماعت دن پڑھتے ہیں خضر علیہ السلام ایک بچے کو بگڑ گئے قتل کر دی موسیٰ پیچھے ہیں اور پریشان ہو گئے بجد کی خضر کیا کر دیا؟ تم نے ایک معصوم اچھے کو قدم کر دیا؟ تو خضر نے کیا کہا؟ تو ظاہر سی بات ہے اولاد بھی ہاتھ والدے کے ہاتھ میں نقصان دے ہو سکتے ہیں اس لیے شاید اللہ نے دے رہا ہوں؟ یہ حسنی سن ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ انسان یہ نہیں کہ شکایت کرتے ہوئے پرے یا دوسرے راستے تلاش کریں نعوذ باللہ اور اللہ کی خضانی میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو نہیں مل سکتی ہو اللہ سب کچھ دے سکتا ہے ہاتھوں کا اور کتنی بڑی مسئیبت بھی آپ کے سر پہ آ جائیں کتنی بڑی مسئیبت بھی آپ کے سر پہ آ جائیں اللہ اس کو آسان کر سکتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے ایسے کر سکتا ہے؟ ایک بار ایسے بول دیئے اب ایک بندہ کیا ہے؟ گاڑی پہ بٹھا کے لے کر جا رہا ہے گاڑی پہ بٹھا کے لے کر جاتے جا کے ہلمٹ بھول گیا دھر پہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ بھی آنڈا رہے ہیں آنڈا رہے ہیں تو ویجیوڑے میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ہلمٹ کے بغیر آپ جا رہے ہیں پولیس پکڑیا تو گیارہ سو روپے کا فائن ہوتا ہے گیارہ سو روپے تو سامنے پولیس چٹ کر رہی ہے پولیس پکڑ رہی ہے بیچارے کے پاس ہلمٹ نہیں میں پیچھا بیٹھا ہوں چلا رہا ہوں اس نے کہا اچھا ہے پولیس کو دیکھے مولی صاحب دعا پڑ دو کہ پولیس ہمارے کو دیکھے ہی کچھ بھی دعا پڑ کے بھوک دو کہ پولیس کی نظر میں ہم پڑے ہی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا آپ لوگ بڑی confusion ہیں یار یہ آپ کے لوگ کچھ لوگوں ہوتے ہو سکتا کچھ لوگوں ہوتے نہیں ہو سکتا ہو سکتا لیکن میرے سے ہو سکتا ہی یہ اللہ ویتا جاتا لیکن اللہ چاہے تو کر سکتا ہے یہ کام ایسا کبھی ہوا دلی کہا بلو جو ہے وہ بلو ویڈی کٹ پاشا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لئے اپنے گھر سے باہر نہیں کر رہتے تو گھر کے باہر نمگے تلوار لے کے دشمن کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ سلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے گئے یہ اللہ کا قریش ماہ ہے یادو یہ اللہ کا موجزہ ہے اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ چاہتا کو کیا کر سکتا تھا جس طرح کحف کے اندر گار کے اندر سو سال انہوں نے ان کو سلا دیا اس طرح باہر کے دشمنوں کو سلا سکتا تھا لیکن اللہ نہیں سلایا بلکہ ان کو جگایا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھلی آنکھوں کے سامنے سے اللہ کے نبی کھلے دیا اللہ چاہتا تھا جس طرح جس طرح گار والوں کو سلایا اور ایک آنکھوں کو سلایا ایسا سلایا تو ایسے ان لوگ کو بھی سلا سکتا تھا لیکن اللہ ان کو جگایا اور ان کے آنکھوں کے سامنے سے کھلے آنکھوں کے سامنے سے نبی کریم سلسلسل کو لے کر گئے دیکھ رہے ہیں کہ کب آئیں گے اللہ کے نبی اللہ کے نبی تو نکل کے چلے بھی گئے تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کے پاس آپ کبھی کسی جواب کیوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ سے تو اس معاملے میں کلفیجن میں مت رو کہ نہیں ہو سکتا ہر کام ہو سکتا ہے اچھا بھڑے ایک تو یہ ریزن ہوا کہ وہ چیز میرے حق میں مقصان دے ہیں اس لئے اللہ میانے مجھے بھی ایمیلے لنے اب دوسری بات کیا ہے میں نے آج تحاجد میں اٹھا اللہ سے بی ایمیلے لیو مانگ لی اور باہر جا کر دیکھتا ہوں تو بی ایمیلے لیو موجود ہے تو کیا پھر دوسرے دن میں تحاجد کے لئے اٹھوں گا اٹھوں گا میں پھر دوسرے دن نہیں اٹھتا ہوں نہیں اٹھتا ہوں کہ یہ چیز میری عبادت کو دور کرنے والی ہے اور یہ چیز عبادت میں خل پیدا کرنے والی اور یہ چیز اللہ اور میرے بیچ کی جو کنیکشن ہے اس کو کٹ کرنے والی ہیں اس لئے اللہ کا روچیز کو نہیں دیکھتا ہوں یا کبھیوں میں ایسا بھی ہوتا آپ نے بی ایمیلے لیو مانگا ہو اور باہر چھوٹی سی مارتی ایک ہنڈر کھڑی ہو آپ نے مانگا بہت بڑی چیز لیکن اللہ نے دی بہت چھوٹی سی چیز اس پہ اتنا پسند ہو جانا اس مطلب راضی ہو جانا ان کو دوسرا چانس نہیں کیوں آدمی ایٹی نائنٹی وانٹوئیٹی سپیڑ پہ بی ایمیلے میں جا کے کہیں ٹوک لے کے بجائے ٹکر 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 بولکی ایٹ ہنڈر مارتی میں جانا بہت بہتر تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بہتری کے لئے مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے میری بہتری کے لئے اس چیز کا اتخاب کی سمجھ میں آ رہی ہے باگ نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ کیے ایک ریزن ہو سکتا ہے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ انسان کی ہر دعا اللہ تر قبول تو ضرور کرتا ہے لیکن اگر وہ چیز اس کو فورا نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی زندگی میں اچانک کانے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے کبھی کبھی ہم بولتے ہیں کہ گاڑی اتب وعازد سے چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں بال کے پری یعنی اتنا مستا جسٹ مستا نہیں تو مار رہتا تھا ٹائر کے نیچے ہو جاتا تھا پتہ نہیں کون سی دعا ہڑ آئی کہتے ہیں نہیں کہتے لو پتہ نہیں کون سی دعا ہڑ آئی ہے کہ بچ گیا سر میں تو یہ وہی دعا تھی جو آپ نے مانگی لیکن اللہ نے آپ کو عطا نہیں کی تو اس کی بدلے میں اللہ نے آپ اس مصیبت سے بچا رہا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور وہ چیز اللہ نے آپ کو عطا نہ کی ہو تو اللہ دور طرح قیامت کے دن جب آپ اس کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ دور طرح ان ساری دعاوں کو نیکیوں کے شکل میں آپ کو دے گا بندے سے کہے رکھے بندہ دیکھ رہے تیری تر ہی نیکیا بندہ پوچھے کہتا اللہ میں نے ایک تی نیکیا تو کبھی تی ہی نہیں ہے اللہ کہیں گے یہ ساری نیکیا تُنہیں جو دعائیں دنیا میں مجھ سے کی تھی اور جو چیزیں تم کو نہیں ملی تھی دنیا میں ان دعاؤں کے بدلے میں یہ ساری نیکیا ہے تمہاری تو آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو بے گار ہوتی ہو آپ کی ہر دعا اللہ کے پاس قبل ہو جاتی اور اس کا ریزرٹ بھی اللہ دواغا دیرا اب آخر میں یہ بات ہے کہ آدمی ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ ہماری بات ڈائرک نہیں سنتا اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کہ تم مجھے پکارا تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اللہ کہہ رہا پکارا انسان کہہ رہا پکار تو نہیں سنتا تو کس کی بات مال ہے کس کی اللہ کی بات ظاہر سے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کوئی شکری بات نہیں اللہ کہا وہ پکار انسان کی بات جھوڑ بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات نے کبھی جھوڑ دیا تو اب سمجھ میں آئی کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اللہ ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے اب کچھ ایسے چیزیں جن کے ذریعے سے ہماری دعائیں اور بھی جلدے قبول ہو جائیں کچھ ایسے عامال جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کا اور بھی جلدے قبول کر دیں ان میں سے سب سے پہلا ایک واقعے کے روشنے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردب اللہ سے سوال کیا ویسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے زیادہ سوال کرتے تھے کیوں؟ کیوں؟ کیوں بھئی؟ اللہ سے ڈیریکٹ بات کرتے تھے موسیٰ کا سوال کرتے تھے تو اللہ ڈیریکٹ جواب دیتے تھے تو یہ مزہ لذت ملتی تھی ان کو اللہ کی بات چیت میں تو اس لئے موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ سے بار بار ڈیریکٹ بات کرنے کا موقع ملے تو اس لئے موسیٰ علیہ السلام زیادہ سوال کرتے تھے تو انہوں نے ایک منتبا اچھا موسیٰ اور اللہ کی جو پہلی ملاعات تھی پہاڑ کے اوپر وہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ڈلے ہوئے بہت گھمرا گئے کیونکہ کوئی دکھ نہیں رہا ہے لیکن آواز آ رہی ہے کہ اوپر چڑو جوتوں کو اتارو میں تمہارا رب بات کرنا ہوں اب موسیٰ علیہ السلام پہلی بار بیس کرنا ہے یہ سیچوئیشن بہت زیادہ سہمیں ہوئے بہت زیادہ ڈھبرائے ہوئے بہت زیادہ ڈڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اب موسیٰ علیہ السلام تو اس جنہ کی گھمرات کو ڈر کو خوف کو ختم کرنے اللہ تعالیٰ کیا کرتا وہاں پہ سوال کرتا جبکہ اللہ کو سب کچھ مال ہو سب کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے بعد تو سوال کرتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ہم آپ دیکھوں گے ڈاکٹر کے پاس بچے ڈر رہے انجکشن کروانے کے لئے تو بھر ڈاکٹر کیا کرتا ہوئی کونسی سکول پڑھ رہا ہے کونسا سویٹ زیادہ پسند ہے کیا کھا کے آیا ایسے کیوں اس کا ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کے لئے اس ڈر سے دور کرنے کے لئے اس ڈر کو ختم کرنے اس کو ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کے لئے ڈاکٹر ایسا بولتا ہے تو اللہ ہاتھ بارت علیہ یہاں ڈرے ہوئے موسیٰ کو ان کا ڈر ختم کرنے کے لئے کیا پوچھے اللہ بھولائے لاتی کیا ہے بھولکہ پوچھنے کے لئے نہیں تم دعوت کا کام کرنا تم کو میں نبی بنا رہا ہوں نبوت کا عہدہ دے رہا ہوں بھولکہ بولنے کے لئے اللہ پہاڑ پہ بھولا ہے لیکن اللہ کا پہلا سواب کیا ہے یہاں پہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ ہو اب موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ سکتے تھے اللہ یہ لاتی ہے بس جواب تھا سپوٹ وان اوڑ آس بہت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے ایک لمبہ جواب دیئے کہ اللہ یہ میری لاتی ہے جسے میں سہارا لیتا ہوں اور پتوں کو مارتا ہوں وہ چھڑتے ہیں تو میرے بکرے کھاتے ہیں اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نبکو کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر لیا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بننے والا ہے جنت میں میرا ساتھی کون بننے والا ہے تو اللہ نے کہا کون بننے والا ہے کون بننے والا ہے ایک گوشت بھیجنے والا ایک گوشت بھیجنے والا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوگے اللہ میں اتنا بڑا نبی اتنا بڑا پیغمبر ہوا آپ کو اسے ڈیریکٹ بات کرتے اور جنت میں میرا ساتھی ایک گوشت بھیجنے والا کیسے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اجیے فلا گاؤں میں اس بندے کی دکار ہیں جا کے دیکھ لینا تو کوئی سمجھ میں آجائیں موسیٰ علیہ السلام اسلام چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں دور سے ویڑ کے کہ بندہ سوہ سے شام تک کیا کر رہا ایسی کیا لیکی کر رہا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو میرے ساتھی بنانے والا جنت دن پر بیٹھ کے دیکھے کچھ معلوم نہیں چلا کہ لوگ آ رہے ہیں گوشت کرید رہے لے کر جا رہے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا تھا دکار پر اب شام ہوئی تو جو گوشت بچ گیا تھا اس کو ایک گوڑنی میں باندھ لیا یا ایک پلاسٹک میں کور میں لے لیا اور اپنا گھر کی طرف چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھا کرنے لے فالو کرنے لے جیسے وہ گھر میں داخل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے دروازے پر دستر دی اور ان سے کہا کہ میرے بھائی اس گاؤں کے لئے میں نیا آدمی ہوں میں مسافر ہوں تو لہٰذا مجھے کوئی نہیں پہچانتا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں آج ایک رات کے لئے آپ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیجئے آج ایک رات کے لئے آپ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیجئے میں صبح میں اٹھنے کر کے چلے جاؤں گا کیوں بتانی ہم رات میں کوئی خاص عبادت کرتا ہے کیا کہ وہ تو دیکھ رہیں گے اب موسیٰ علیہ السلام کی اجازت ملے گئی چلے گئے اندر اب بیٹھ کے دیکھ رہیں کہ بندہ کیا کرتا کون سے سنو اور ہمیں کرنا کیا کرتا ہے جو گوش لایا تھا گھر کو واپس اس کو نرم کچھر کے اچھا سالت بنا دیتا ہے پکا کر اس کو ایک بٹی جو ہے چھت کو باندھی ہوئی ہوتی ہے یا کسی انماری پر رکھی ہوئی ہوتی ہے اس بٹی کو نیچے اتارتا ہے بٹی بٹی سمجھتے ہیں باسکٹ باسکٹ اور کچھ بوتے ہیں کیا باسکٹ اس باسکٹ کو اتارتا ہے اور اس میں جو کپڑے چادر ہو کر رہا ہے اس کو ہٹاتا ہے تو اندر ایک کمزور وہ ہڈیوں والی بوڑی رہتی ہے اس بوڑیاں کو باہر نکالتا ہے اور بٹھا کر اس کو ایک ایک نیوالہ وہ نرم گوشت کھلاتا ہے اور آپ دیکھیں گے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں جب گول میں اٹھا کے یا بھائی بہنیں باپ جب بھی کھلاتے ہیں تو وہ برا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ بارم گوشتے رہتے ہیں پانی سے یا کپڑے سے گوشتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ بندہ بھی کیا کرتا ہے وہ گوشت کا ایک ایک نیوالہ کھلاتا ہے اور موک کو لگ جاتا ہے تو یہ کپڑے سے پوچھتا ہے جب کپڑے سے پوچھتا ہے تو وہ بڑی کچھ بولتی ہے لیکن موسا کو سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ کمزور بڑی ہے بہت آہستہ بول رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا موسا رسے پر ہاتھ پورا کھلا دیا پھر اس کو اسی بھٹی میں رکھ دیا پھر چادر اوڑ دیا پھر اس کو لٹکا دیتا ہے اب جو بچھا ہو اس کو میں کھانے کے لئے بلاتے ہیں تو بڑھ کے موسا رسے پوچھتے اس بندے سے کہ میرے بھائی وہ بڑی تم کو کیا لگتی ہے مطلب کیا ہوتی ہے رشتے میں تو تو وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکھ اور میرے پاس اتنی بھی حیثیت نہیں کہ اس گوشت کے زیوا کوئی اور چیز خرید کے لاکے اسے کھلا سکھ بس دن پر محنت کرتا ہوں جو پیسے ہوتا ہے اس کو دکان میں ہی رکھ دیتا ہوں تاکہ دوسرے دن پھر پوچھ کرتے اس کو بیچا جا سکھ اور جو بچ جاتا ہے اس کو لاکے پکا کے کھلا دیتا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن جب بھی تم اس کا مو بوجھتے ہو تو وہ تمہاری ماں کچھ کہہ رہی ہے وہ کیا کہتی کیا کہتی کوئی کیس کر سکتا ہے دعا دیتی ہے وہ ماں اس کے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے کہ پروردگارہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بناتے ہیں پروردگارہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ سننا ہی تھا ان کے آنکھوں سے آسو گھر جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ آخر ایک گوش بیجنے وال کو کیوں میرا جنت میں ساتھی بنانے گا تو والدیں کی دعا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا وہ فرما کہ اللہ کے نبی بہت سارے حادث میں جو ہے بہت سخت وعیدے سنائیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر رسول پر چھڑتے ہوئے آمین کہا تو جبریل آئے وہاں پہ بدوا دیئے تو اس بدوا دیئے آمین کہا صحابہ نے پھوچھا کیوں ایسا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل نے بدوا دیا کہ وہ انسان حلاق اور برباد ہو جائے جو اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا اور اللہ کے نبی صاحب دوسرے حدث میں کہتے ہیں اس انسان کی نبی خاکھالود ہو یعنی وہ انسان حلاق ہو جائے برباد ہو جائے تین وقت اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو برباد ہونے والا ہے کہ جو اپنی زندگی میں بڑی ماں باپ کو یا بڑی ماں کو یا بڑے باپ کو پانے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا پایا پایا تو تھا بوڑی ہے ماں بوڑا ہے باپ اس کے بعد جو جنتی نہیں بنا سکتا اس حدیثے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ کو بدلنی کی ضرورت ہے جو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑے ماں باپ گھر میں بوجھ ہیں یہ بوجھ رہی ہے میرے بھائی نعمت ہے اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بوڑے ماں باپ بلکہ اللہ کے طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے یہ بوڑے ماں باپ کیونکہ ان کی خدمت کرتے آپ جنت میں آسانی سے جا سکتے جن کے گھر میں بوڑے ماں باپ ہی نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی آسانی ہے کیا نہیں تو اللہ نے آپ کے گھر میں بوڑے ماں باپ کو رکھا ہے تو خوش ہو جائے اس بات کو لے کے گمزدہ نہیں پریشان نہیں بیچین نہیں ہو رہا ان کو دیکھے بیزار نہیں ہو رہا ان کو دیکھے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہو تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جنت کا آسان راستے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کہ جیت کو کھلا کے پلا کے پیا جتا کے جیت کے ساتھ اچھا سلوک کر کہ تم ایزی سے جنت میں چلے لاسکتے لیکن اگر وہی تم ان لوگوں کو بھوج سمجھتے ہو تو یاد رکھو پھر اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرنے نبی نے تو بدھوا دے گی ایسے لوگوں کو حق نہیں اور اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا تو بڑے والدہ ان کی خدمت دیا بڑے والدہ ان کی دعائیں دیا ان کو راضی کرنا اپنے آپ سے اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کا پروردگار بھی آپ سے ناراض ہے یہ بھی اللہ کے نفس سلام نے آپ سے وہ ناراض ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے اس لئے اسلام نے ہمیں اس باق کی تعلیم دی کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے دل پہ ہاتھ رکھے بولو دل میں ایک مرتبہ کم از کم پورت چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کم از کم ان کے حق میں اپنی زبان سے دعا بہت مشکل ہے جبکہ ان کی قربانیاں ہمارے حق میں دن اور رات ہیں اور انگینت ہیں کونک نہیں کر سکتے ہم ان کی قربانیاں ہمارے لئے یہ عمر میں بھی وہ لوگ قربانیاں دیتے ہی رہتے ہیں ہمارے لئے کہ بیٹا خوش رہے تو بس بیٹی خوش رہے تو بس کہ ہم تھنڈا کھانا کھائیں گے بیٹے کو گھرک کھانا کھانا کھائیں گے تو ایسا نہ کرو بلکہ آپ کی ماں آپ کا باپ جب بھی آپ کے لئے کوئی چیز دیتے ہیں آپ کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو غوراً آپ ان کے حق میں یہ دعا کرو رب رحم و ماں کا ماں رب بیانے سکتے ہیں لوگوں کو بڑا تھانکیو ان کیوں بولتے ہیں نا لوگ تھانکیو زوبش بہت بہت شکریہ جزار کا اللہ خیر اللہ حسن جزار لیکن ماں باپ کو کبھی نہیں کہتے ہو کبھی ہمگی کو کہیں تو جزار کا اللہ شکریہ آپ نے کبھی کہیں نہیں پھر جب تک وہ چائے نہیں بنائے گی پانی گرم نہیں کرے کھانا نہیں بنائے گی لنچ نہیں بریکپوسٹ نہیں ڈینر نہیں بنائے گا ہمارا دن نہیں گزرتا کپڑا نہیں دوئے گا ہمارا دن نہیں گزرتا لیکن اس زبان سے کچھ شکریہ کی کلمات و خیات میں نکالنا بڑا مشکریہ ہوگا آپ اپنے بچوں کبھی سے عادت ڈاؤ کوئی چیز آپ دے رہے ان کے لیے لائیں گے یا مثال تو پھر آپ کھانا بنا دیئے کون بچہ امی کو یہ بولنا رب برحم ہمارا کمار بیانی سب کہ پھر دیگارہ ان لوگوں نے مجھ پہ جیسا رحم کیا ویسا آپ ان پہ رحم کیجئے اس چیز کی عادت ڈاؤ کون کرو آپ دن میں کتنے مرتبہ بولتے ہوں گے اس چیز اگر آج تک کبھی نہیں بہت زندگی میں پھر ہم سے بڑا بہت حسیق کوئی دیں گے آدت بناو اس کو امی کو دیکھو تو کہو رب پر ہم ممارکمہ رب بیانی سب اپنی پڑائی کو دیکھتے ہو تو دعا تو رب پر ہم ممارکمہ رب بیانی سب کیونکہ انہوں نے میند سے پیسہ کرچ کر کہ تم کو پڑھائے آج زندگی میں تم جو بھی حاصل کر رہے ہو اس کے پیچھا ان کا بہت بڑا سرمایہ تم اپنے طور پر بھی کچھ کما کے خلیدتے ہو تو فورا دعا دو رب پر ہم ممارکمہ رب بیانی سب کی برورد دلارہ اوپر رحم رحم فرما جن لوگوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے اپنی جسم کو اپنی سہت کو اپنے سالی زندگی کو دیکھ کے ان کے لئے شکریہ آدھا کرو اور ان کے حق میں دعا دو رب برحم ممارکمہ رب برونی سب اس دعا کی عادت والدین کی خدمت کرو گئے تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے اور اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے یہ ایک زندہ مثال ہے امام احمد بن حنبل جانتے ہیں آپ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب نہیں مہارم مطلب ناشا کون ہیں چار امام میں سے چار امت کے جو بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شایف امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تو یہ امام احمد بن حنبل کے اوپر ایک کتاب لکھی رہی مناقب مناقب الیمام احمد احمد حنبل تو یہ کتاب لکھتے ہیں ابو الفرش اتنے الجوزی رحمت اللہ رہی انہوں نے ان کے زندگی کے اوپر ان کے فضیلت کے بارے میں کتاب لکھی تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ امام محمد بن حنبل ایک گاؤ جاتے وہاں پر عشاء کی نماز پڑھ کے اس مسجد کے موزن صاحب سے پوچھتے کہ موزن صاحب میں اس گاؤ کے نیا آدمی ہوں اس مسجد میں مجھے رات میں آراب قیام کرنے کی اجازت دی جی میں فجر پڑھ نکل جاؤ گا موزن جب کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اور بہت زیادہ مشہور عالم دی تھے اس زمانے کے لیکن اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا انسٹا اور فیس بوک اور یہ محترم نہیں تھے اس زمانے میں کہ ان کی چہرہ سارے دنیا کے روح پہ چاند سکتے یہ محترم صاحب مسجد کے سیڑیوں پہ سو گئے تو پھر محسل صاحب آکے ان کو دیکھ وہاں سے غزیر کے ابھی نہ تم کو بھراؤں میں جو یہاں سے کہ ان کو غزیر کے روڑ پہ پھینک دیتے تھے اتنے بڑے امام کو امام وقت پول آکر غزیر کے روڑ پھینک دیتے اب سارا منظر وہاں پاس ایک دکان میں ایک آدمی تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا ایسا کر رہے وہ بندہ دوڑ کے آنکے وہ جو گرے ہوئے آدمی امام احمد بن ہمبر اُن کو اٹھاتا ہے کہ بھائیسا آپ برا نام آنے تو آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں مجھے میرے بندہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن کام کرتے کرتے کیا کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے ذکر کر رہا اللہ تبا تعالیٰ کے نام کے ورد کر رہا بہت دیر تقادیر آدم مزرگی ابھی کر رہا امام احمد بن کو ملائے آج تک کچھ حاصل ہوا تو بندہ کہتا ہے ہاں اللہ نے اس کے بدورت میں میری ہر دعا قبول کر لیکن ایک دعا رہ گئی اللہ نے اس ذکر اور اس استغفار کے بدلے میں میری ہر دعا قبول کر لی لیکن ایک دعا رہ گئی ہے مام صاحب پوچھتے کہ وہ کونسی دعا جس کو اللہ نے قبول نہیں گیا تو کہتا ہے کہ میری بڑی دنوں سے خواہش ہیں کہ میں مرنے سے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر لوں لیکن یہ دعا میری اللہ قبول رکی یہ سن کر امام احمد بن حنبل کیا انکھوں سے آسو گر جاتے اور کہتے کہ میرے بھائی یہ بات پھر کبھی نہیں کہنا پھر مت کہنا کیونکہ میں ہی امام احمد بن حنبل اور تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی مجھے مسجد میں سونے کے جگہ نہیں اور مجھے اللہ تم سے ملانے ملانے کے واسطے رون پھر گھزی کے ناکہ ٹھیک آ تمہاری دعا اللہ نے خبول تو اللہ تبار طرح دعا خبول نہیں کرتا یہ اللہ کے اوپر الزام میں یاد دی اللہ نے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں دی دی آپ جیسا چاہے اس کو گزار سکتے جیسا چاہے آپ اس کو صدا سکتے بنا سکتے بھکار سکتے آپ کی مرضی اب سمجھ میں آئی کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے ہے یا نہیں تو اب آپ کی زندگی آپ کی ہاتھوں میں چلو ہے تو آپ کی مرضی کہ آپ اس کو کیسا بنائیں سکتے